اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و نفسی بتقو اللہ بتقو اللہ فإن خیر الزاد التقوى بندگانِ خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں تقوی الہی کی نصیت کرتا ہوں آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی کی جانب دعوت دیتا ہوں تاقید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کی بنیاد پر بسر کریں اور تقوی کے سایامی زندگی بسر کریں تقوی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی زندگی کی حفاظت کے لیے تدویر ہے اللہ کی تاکہ انسان دنیاوی آفات سے بھی محفوظ رہے اور اخروی عذاب سے بھی محفوظ رہے عید سعید فطر آپ تمام مومنین تمام عبادت گزاران بندگانِ خدا جنہوں نے ایک ماہ خدا ون تبارک وطالہ کی بارگاہ میں ماہِ زیافت تی کیا ہے دسترخانِ الہی پر کلامِ الہی پر مہمان ہوئے ہیں اور اس ماہ میں آپ نے جو روزے کی تکلیف اٹھائی ہے بندگیِ خدا میں جو قیام کیا ہے لیالیِ قدر میں جو عامال انجام دیئے ہیں خدا ون تبارک وطالہ سب کے جانب سے بے وجہِ احسن قبول فرمائیں شاہدہ عیدِ فطر عیدِ فطرت ہے و عیدِ فطور و افطار اس وجہ سے اسے عیدِ فطر کہا جاتا ہے کہ ایک ماہ امساق کے بعد افطار کی اجازت ہے فطور افطار کھانا کھانے کو بھی کہتے ہیں اور ایک ماہ تک خدا ون تبارک وطالہ کی حکم کی تعمیل میں سہر سے غروب تک مومنین نے امساق کیا ہے اپنے پروردگار کا فرمان بجا لانے کے لئے اور اب وہ عرصہ ختم ہوا اور اب اجازت ہے کیونکہ انسان مرضی سے کھا سکتا ہے وہ امساق وپابندی ختم ہو گئی ہے یہ ظاہری وجہ ہے عیدِ فطر کو فطر کہنی کے لئے عیدِ فطر روایات کے اندر ہے کہ عیدِ فطرت ہے انسان کی فطرت کی شکوفائی کے لئے انسان کی فطرت کی نکھار کے لئے انسان کی فطرت کو جلا بخشنی کے لئے انسان کی فطرت سے غبار دہنی کے لئے زنگ دہنی کے لئے خدا ون تبارک وطاللہ نے یہ روز عظیم مقرر فرمایا ہے چونکہ ایک مہ انسان کو توفیق نصیب ہوتی ہے مومن کو بندگی خدا کی اطاعت خدا کی قیام برائی خدا کی سیام برائی خدا کی اور یہ سب امور انسان کی فطرت کو نکھار پیدا کرتے ہیں انسان کی فطرت کو دھوتے ہیں انسان کی فطرت کو پاکیزہ کرتے ہیں وہ فطرت جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اللہ فطر اللہ فطرت اللہ وہ فطرت الہی فطرت ہے لیکن اس دنیا میں آ کر اس دنیا کے مسائل میں علج کر اور اس دنیا کی آلودگیوں میں پڑھ کر اس فطرت میں کبھی کبھار کبھار آ جاتا ہے اس کے اوپر اثر پڑ جاتا ہے اور زیادہ پڑتا ہے انسان کے اندر فطرت کو متاثر کرنے کا کافی احتمام و سامان موجود ہے خواہشات ہیں شہوات ہیں خود پرستی ہے خود غرضی ہے لذتیں ہیں آرام پسندی ہے یہ مختلف امور عادتیں جن کا انسان اسیر ہو جاتا ہے اور فطرت اس غبار کے نیچے انسان کی دب جاتی ہے جس سرح قرآن کریم میں اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ ہم نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے لیکن اس فطرت کو پروان چڑھانی کی ضرورت ہے پرورش جافتہ فطرت نہیں دیتے بلکہ بیج ہے فطرت کا در حقیقت اس بیج کو پروان چڑھانا اس کی پرورش کرنا یہ انسان کی اپنی ذمہ داری ہے نفس و تصویع نفس کی قسم کہ خدا و تبارک و تعالی نے انسان کو فس کو فجور اور تقوی ہر دو اس کی فطرت کے اندر رکھ دیئے ہیں اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان میں سے اب جو بھی اپنی فطرت کو پروان چڑھائے گا قد افلح من زکا جس نے اپنی فطرت کو پروان چڑھایا وہ فلح یافتہ ہے وہ کامیاب ہے وہ نجات یافتہ ہے لیکن جس نے اس کو دفن کر دیا وہ ہلاک ہو گیا ہے پروان چڑھانا اور دفن کرنا انسان کا وہ عمل ہے جو فطرت کے لیے صبح شام جاری ہے ہم جو کچھ کرتے ہیں جو کچھ دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں جو کھاتے ہیں زندگی میں اور صبح شام جو کچھ ہم انجام دیتے ہیں یا فطرت کی پرورش ہے وہ یا فطرت کو دفن کر رہے ہیں دو حالتوں سے خالی نہیں ہے لیکن ماہ مبارک رمضان میں جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ نے ان اوقات کو ان لمحات میں جہاں پر سانس لینا بھی خدا ون تبارک وطاللہ کی تسبیح و عبادت شمار ہوا ہے جہاں پر سو جانا بھی خدا ون تبارک وطاللہ کی بندگی و عبادت شمار ہوا ہے اس لیے اس ماہ کے اندر انسان نے مقدور بھر حد تک اپنی فطرت کو پروان چڑھایا ہے اس کی پرورش کی ہے اور اب ضرورت ہے کہ معمول کی زندگی میں جب افطار ہے جب فطور کی اجازت ہے جب کھانے پینے کی اجازت ہے جب پابندیاں ہٹ گئیں ہیں تو یوں نہ ہو کہ ہم پھر واپس آ جائیں اسی حالت کے اندر جو ماہ مبارک رمضان سے پہلے تھی جو کچھ ماہ مبارک رمضان میں حاصل ہوا ہے اس کو محفوظ رکھنا ہے اور اسے بڑھانا ہے در حقیقت یہ تیس روز یہ ماہ آغاز ہے بندگی خدا کا سال بندگی ماہ مبارک رمضان سے شروع ہوتا ہے اور ماہ مبارک رمضان پر اختتام پذیر ہوتا ہے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے مومنین جنہوں نے اس ماہ میں کوشش کی ریاضت کی اس ماہ میں سختی برداشت کی اور قیام و سیام کی نعمت سے بہرمند ہوئے اور اپنی فطرت کو جنہوں نے شکوفہ کی یا نکھارا ہے خدا مبارک کرے ان کو یہ حالت اور یہ نعمت لیکن عزیزان جو کچھ ماہ رمضان میں ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک واجب کام تھا لیکن باقی گیارہ مہینے یہی عمل انسان نے اختیاراً جاری رکھنا ہے ماہ مبارک رمضان تکلیف دینے کیلئے نہیں تھا اللہ تعالیٰ کا فرمانہ ہے اللہ سختیاں نہیں جاتا یوں نہیں کہ آپ کو سختی میں رکھنا اللہ کو پسند ہے بلکہ سختی کا جو اثر تھا وہ آپ کے لئے ضروری تھا لازمی تھا کہ اسر کے اندر جو کچھ ترک کیا ہے اسے یسر کے اندر بھی آپ ترک رکھیں اہم ترین چیز جس انسان اسیر ہوتا ہے عادتیں ہیں ارادے ہمارے کمزور ہیں عادتوں کے غلبے کی وجہ سے ہم عادتوں سے زندگی بسر کرتے ہیں ارادوں سے زندگی بسر نہیں کرتے ارادے کرتے نہیں ہیں ارادے محفوظ نہیں رکھتے ارادے ہمارے تکمیل نہیں ہوتے بہت اچھے ارادے مومنین کرتے ہیں روایت میں بھی ہے کہ نیت المومن خیر من عمل مومن کا ارادہ و نیت اس کے عمل سے بہت بڑھ بڑھ ہوتا ہے لیکن عمل کیوں کم ہو جاتا ہے چونکہ یہ ارادہ جو خیر ہے یہ تکمیل کو نہیں پہنچتا اور یہ ارادہ مضبوط نہیں رہتا یہ عظم نہیں بنتا اور انسان کے اندر حرکت پیدا نہیں کرتا دراصل آپ نے تیس دن تمرین کی مشق کی ہے تقویت ارادہ کی ارادہ کر کے آپ نے موجود حلال چیزوں سے اجتناب کیا ہے یہ ارادے کی تقویت ہے آپ کے ارادے قوی ہیں اور وہ عادتیں جن سے ہم جن کے اسیر ہیں جن کے تحت تحصیر ہیں اور جن کے ہاتھوں ہم مجبور ہیں ان سے ہم نے مشق کر لی ہے نجات کی انشاءاللہ اب گیارہ ماہ اختیاراً یہ کام کرنا ہے جو ایک ماہ واجب قرار دے کر اور پابند رکھ کر ہمیں کروایا گیا ہے روزے کے فروان برکات ہیں ماہ رمضان کی روزے سے وسیطر برکات ہیں قرآن کا مہینہ تھا استغفار کا مہینہ ہے رحمت وبرکت کا مہ گزرا ہے اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے فرمان کے مطابق کے عطق و آزادی کا مہینہ ہے رسول اللہ کا فرمانہ ہے خطبہ مبارکہ شعبانیہ جو ماہ مبارک رمضان کے استقبال میں حضور نے بیان فرمایا اور رحمت وعوسط مغفرت وآخر اتق من النار ماہ رمضان اس کا آغاز رحمت ہے اس کا درمیانہ حصہ اس کا وسطی اشرا یہ مغفرت کے لیے ہے اور آخری حصہ ماہ مبارک رمضان کا یہ آزادی و اتق ہے اتق آزادی کو کہتے ہیں آزادی ہر اس چیز سے جس کا انسان اسیر کا قیدی ہو گیا تھا اس سے آزادی ہے آخر آزادی کا آزادی ہے اور آج جشن آزادی ہے دراصل جشن آزادی یہ فطرت ہے اس لیے عید فطرت ہے آج فطرت انسان کی واقعا نعمت اتق الہی سے بہرمند ہے اور جنہوں نے یہ ماہ مبارک رمضان میں سفر تئی کر لیا ہے ہے آزار ماہ انسان کی ایک عمر ہے پوری اسی سال سے زیادہ عمر انسان کی بنتی ہے اور اسی سال کا سفر جنہوں نے ایک شب میں تئے کیا ہے اور ان کو متعدد شب میسر آئی ہیں اب وقت ہے کہ اس آزادی سے اپنی عملی زندگی میں استفادہ کریں اور اس آزادی کو محفوظ رکھیں اس آزادی کو ختم نہ ہونے دیں اسے فروخت نہ کریں اسے کم قیمت کسی چیز کے بدلے میں سپرد نہ کر دیں یہ نہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی خواہشات اور چھوٹے چھوٹے مسائل دوبارہ باعث بنیں کہ ہم پھر اثارت و قید کی طرف آ جائیں اور فطرت ہماری دوبارہ انہی غبار کے نیچے دھم جائے انہی زنجیروں میں جھکڑی جائے جن سے اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں توفیق عطا فرمائی اور ہم آزاد ہوئے ہیں عید فطر میں جو عامال ہیں روز عید فطر کے اس میں غصل ہے عید فطر کا انشاءاللہ مومنین نے انجام دیا ہے نیت کر کے عبادت ہے پربدن اللہ غصل عید فطر کرنا ہے اور نہانا نہیں غصل کرنا ہے غصل اور نہانے میں فرق ہے نہاتے تو روز ہیں ہم لیکن یہ غصل ایک علامتی عمل ہے نیت کر کے انسان اپنے بدن کو اللہ کے فرمان کے مطابق پانی سے دھوتا ہے تر کرتا ہے اور علامتی کام ہے اصل روح کی تطہیر کا عمل ہے علامتی کام اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے پیچھے ایک حقیقی کام بھی موجود ہوتا ہے اور یہ علامتی کام اس حقیقی عمل کی نشاندہی کرتے ہیں غصل علامتی ہے تاکہ تطہیر کرے انسان اپنے آپ کو اور پھر اس کے بعد مستحب عمل یہ ہے کہ آغاز اس روز کا آپ کسی تناول سے کریں اور مستحب بات میں کھجور کھا لیں کوئی میٹھی چیز کھا لیں میٹھی چائے پی لیں بلاخر چونکہ افطار ہے اور اللہ کے طرف سے فرمان ہے کہ امساق نہیں ہیں تو امساق امساق کہتے ہیں روک لینے کوئی مو روک لینا کھانا پینا روک لینا ہاتھ روک لینا وہ امساق ختم کریں اور امید ہے کہ انشاءاللہ مومنین اپنا مو مٹھا کر رہے ہیں کہ یہاں بھی حالات سے نہیں لگتا کہ انہوں نے انتظام کیا ہوا ہو یا مومنین کا مو مٹھا کرانے کا جیسے مجھے نظر آرہے ہیں اثار نہ شاید کرایا ہوگا اور نہ لگتا ہے مجھے بارکہ اللہ تعالیٰ توفیق دے انشاءاللہ اگر ہے انتظام تو اختتام پر انشاءاللہ ضرور مومنین کی خدمت پر پیش کیا جائے گا اختتام پر تو ہے لیکن مستحب آغاز ہے اور اس کے عمل کے لیے روز عید کے عمل میں یہ ہے کہ آپ پہلے زکاة فطرہ ادا کریں واجب صدقہ اور واجب زکاة یہی ہے واجب جو انسان جو بھی انسان اس کے کفالت میں جتنے افراد موجود ہیں جن کا نان نفقہ اس کے ذمہ ہیں ان سب کا زکاة فطرہ ایک مبلغ ادا کرنا یہ اس کے لیے واجب ہے زکاة فطرہ کے بارے میں ایک روایت چل پڑی ہے اور وہ یہ کہ دو کام ہوتے ہیں ماہ رمضان میں اور عید میں ایک چاند کا اعلان کیا جاتا ہے مختلف مراکز مختلف شخصیات کی طرف سے جو شرعن اس کا کوئی حسیت نہیں ہے ایک یعنی چاند کا اعلان کرنا فلان مسجد سے یا فلان مرکز سے یا فلان شخصیت سے یا فلان مرجع تقلید سے یہ نہیں ہے حکم چاند کا چاند یہ کہ انسان خود دیکھے یا اس کے لئے ثابت ہو جائے اتنے لوگ دیکھیں اور وہ گواہی دیں یا پھر حاکم شرعہ شریعت کا حاکم اللہ کی طرف سے جو حاکم مقرر ہے وہ اعلان کرے چاند کا پھر چاند ثابت ہوتا ہے یہ تقلیدی موضوعات میں سے نہیں مقلد کو چاند نظر آجائے مرجع تقلید کو نہ نظر آیا ہو وہ کسی اور ملک میں ہو انہیں چاند ثابت نہ ہوا ہو لیکن مقلد کے لئے چاند ثابت ہو گیا ہے تو یہ مرجع تقلید کے کہنے پر روزہ نہیں رکھ سکتا حرام ہے اس کے لئے روزہ رکھنا چونکہ اس کے لئے چاند ثابت ہو گیا ہے یا اس کے ملک میں چاند ثابت ہو گیا ہے جو شہری طریقہ ہے تو یہ نہیں رکھ سکتا روزہ یہ ایک غلط فہمی ہے جو زیادہ عام ہو رہی ہے اور حصہ اجتناب کی ضرورت ہے اور حکم شرعی جاننی کی اور ایک زکاة فطرہ اس زکاة فطرہ کی رقم معین کی تھی تو اس وقت پیمانہ یہ تھا میعار یہ تھا کہ زکاة فطرہ انسان کا جو معمولا کھانا رہا ہے یہ اسنامی میں ایک اور نکتہ بھی عرض کر دوں کہ خطبہ جمعہ اور عید کا نماز کا حصہ ہوتا ہے خطبہ حصہ ہوتا ہے وہ سننا اتنا ہی لازمی ہے جتنا نماز لازمی ہے اور انہی شرائط کے ساتھ خطبہ سننا ہے جو رکعت نماز میں تھے یعنی دیہان ادر ادر نہ جائے روخ ادر ادر نہ پھرے یہ شرائط نماز جمعہ کے لیے ذکر کی ہیں وہی احکام نماز عید میں بھی ہیں خطبہ اضافی گفتگو نہیں ہے نماز کا حصہ ہے اس عبادت کا جز ہے دو رکعت نماز شمار ہوتا ہے نماز جمعہ میں بھی اور نماز عید میں بھی جب یہ حکم اس زمانے میں مقدار اس کی معین ہوئی تھی تو پیمانہ میار یہ رکھا گیا تھا جو آپ معمول کا کھانا ہے روز مرہ کا اکثر اوقات جو آپ کھاتے ہیں کبھی کبھار انسان معمول سے ہٹ کھاتا ہے معمول سے ہٹ کے اس وجہ سے کھاتا ہے کہ کھانے کے لیے جو زحمت نہیں کرتا پکاتا نہیں ہے خریدتا نہیں ہے جو گھر میں روخہ سوخہ پڑھا ہوا کھانا نہیں ہوتا اور ایک اور غیر معمول کا کھانا یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی شادی میں چلا جاتا ہے کسی مہمانی میں چلا جاتا یہ گھر کے اندر ہی کوئی خاص احتمام کر لیتے ہیں اور معمول سے ذرا اچھا کھانا زیادہ کھانا بنا لیتے ہیں یہ بھی معمول میار ایک سٹینڈڈ بنا ہوا ہے اس کی مقدار آپ نے ادا کر نی ہے جو آپ نے تناول کیا ہے آپ نے کشمش نہیں کھائی یہ اس وقت تھا جب لوگ کشمش کھاتے تھے یہ اس وقت تھا جب لوگ گندم جو کھاتے تھے آج کل جو کوئی بھی نہیں کھاتا شگر کے مریضوں کو ڈاکٹر تاقید کرتے ہیں کھو لیکن وہ پھر بھی نہیں کھاتے جو کھانا بہت مشکل ہے یہ امیر الممنین کی حمد تھی کہ حضرت کا جو معمول کا کھانا تھا وہ نانے جمی تھا جو کی روٹی تھی اور حضرت نے خود فرما بھی دیا تھا کہ اس طرح کوئی زندگی نہیں گزار سکتا جیسے میں نے گزار رہی ہے لوگوں کو کہ معمول کے مطابق آپ اپنی مرضی سے گندم کھا سکتے ہو آپ کے لئے یہ نہیں کہ زور لگا کہ آپ بھی جو کھو باہر کیف یہ ایک معمول غلہ ہوتا تھا معمول کی غزا ہوتی تھی جسے لوگ تناول کرتے تھے اور آج کے معمول میں فرق آ گیا ہے آج بہت کم لوگ ہیں یا ایک خاص طبقہ ہے جیسے مزدور لیبر طبقہ کم درامد والے لوگ ہیں جو دن بر محنت مزدوری کرتے ہیں گھر سے صرف روٹی پکا کے لے آتے ہیں ساتھ آچار رکھ لیتے ہیں یا ساتھ میں چٹنی رکھ لیتے ہیں یا ویسے وہ پانی کے ساتھ ہی لسی کے ساتھ کھا لیتے ہیں ان کے معمول کے غزہ گندم ہیں روٹی کھاتے ہیں لیکن باقی جو افراد ہیں وہ معمول میں روٹی کم کھاتے ہیں بلکہ روٹی کے ساتھ جو لوازمات بناتے ہیں اصل وہ غزہ گھر کا یا اپنے تحت کفالت لوگوں کا کھاتے رہی ہیں جیسے بچے ہیں اکثر جو بچوں کو کھانا کھلایا ہے آپ نے وہ روٹی نہیں کھلائی شاید بعض بچے ہیں روٹی کا ذائقہ بھی نہیں نہیں پتا کیا ہوتا ہے جو آپ نے تناول کیا ہے معمول اوٹ غالب آپ کا معمول کا کھانا رہا ہے اس کا تین کلو کی مقدار آپ نے ادا کرنی ہے قیمت بھی آپ خود جانتے ہیں میں رات کے درس میں بھی اشارہ کیا تھا کہ آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ معمول کا کھانا کیا رہا ہے تو اکثر اوقات پتہ ہوتا ہے آپ کو کہ آپ کے سال کا یا مہینے کا کچن کا خرچہ کتنا ہے اس کو روزانہ پر تقسیم کر لیں مثلا آپ کی تنخواہ ہے یا درامد ہے اور اس میں سے کتنا آپ کا بھورجی خانے میں خرچ ہوتا ہے تو اس ہی سے مومن کا معمول کا کھانا نکل آتا ہے کتنے لوگ ہیں جو اپنے اخراجات جب بتاتے ہیں تو اس میں کہہ دیتے ہیں کہ ایک لاکھ دو لاکھ روپیہ صرف بھورچی خانے کا خرچہ ہے مہینے کا تو اس کو دنوں پر تقسیم کر لیں کہ دن میں ایک وقت پر کتنا کھانا آپ کھاتے ہیں تو اس کی تین کلو مقدار اس ترتیب سے نکالے آپ جب اخراجات کچن کے کرتے ہیں تو وہاں لاکھوں میں حساب چلا جاتا ہے جب فطرانہ نکالتے ہیں تو سو روپیہ نکال دیں سو روپیہ کے حساب سے پھر کچن کا خرچہ اپنا تعین کریں آپ تو وہ پیمانہ سب کو پتا ہے کہ آپ کا کھانے کی اوپر کتنا خرچ ہوتا ہے اس کی تین کلو مقدار آپ نے ادا کرنی ہے چونکہ آج وہ معمول بدل گیا ہے تبدیل ہو گیا ہے لیکن روایات کے اندر ان چیزوں کے نام ہیں اس وجہ سے علماء بھی یہی بتا دیتے ہیں اور یہ ریت پڑھ گئی یہ ایک روایت پڑھ گئی ہے کہ اس مرجع تقلید کا فتوہ نہ بھی ہو تو انسان احتیاط پر عمل کرتا ہے احتیاط سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ اقدام کریں جس سے آپ کو سو فیصد یقین ہو جائے کہ جو میرے ذمہ واجب تھا وہ ادا ہو گیا ہے اور باقی نہیں رہا جو میرا ذمہ داری بنتی تھی میں نے اسے ادا کر دیا ہے اسے احتیاط کہتے ہیں احتیاطا اتنا دیں کہ آپ کو یقین قامل ہو جائے کہ اب میرے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے اور ایک اہم موضوع اس زکاة فطرہ کا مصرف ہے اس کو دینا کہاں ہیں ایک چیز جو ہمارے ہاں ہمارے ملک کے اندر عام ہو یہ جمع کر لیتے ہیں جبکہ شرعن ان کے اوپر لگتی نہیں ہے قربانی سیاسی جماعتوں کے اوپر مذہبی ہوں یا غیر مذہبی ہوں سیاست کے لیے تو دینی خرچہ نہیں ہوتا اقتدار تک پہنچنے کے لیے سیٹ جتنے کے لیے الیکشن لڑنے کے لیے بیت المال خرچ نہیں کر سکتے آپ اس کے لیے اور پیسہ خرچ کریں جہاں سے چاہیے آپ کو لیکن بیت المال رائے خدا میں اور ان مسارف میں ہوتا ہے جو قرآن کریم میں اور روایات میں مقرر کیے گئے ہیں زکاة فطرہ فقراء کو دیں مساکین کو دیں اور وہ مومنین جو گھروں سے باہر ہیں پردیس میں سفر میں اور وہاں ان کا مال کم پڑ گیا ہے ضرورت مند ہو گئے ہیں حاجت مند ہو گئے ہیں ان کو دے سکتے ہیں آپ اسی طرح آپ اپنے قرابت داروں کے اندر جو کمزور ہیں فقیر ہیں جن کے پاس سال کا معنی خرچہ نہیں ان کو دے سکتے ہیں اور کسی حزبی یا کسی خاندان کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی خاطر انجام پا رہے ہیں اور اس میں تمام علماء کا روایات میں بھی ہے کہ سب سے اولہ مصداق تعلیم و تعلم ہے کہ تعلیم و تعلم وہ بھی خدا کے لیے جہاں پر دین کا تعلیم و تعلم کا کام ہو وہ سب سے مسلم و یقینی مصداق ہے کہ وہاں پر یہ مسرف آپ پہنچائیں اگر زکاة فطرہ انسان نے نکال دیا جتنا بنتا تھا اتنا نہیں نکالا تو حق ادا نہیں ہوا اور جتنا مقرر تھا اتنا واجب تھا وہ دے دیا لیکن اس کو نہیں دیا جس جس کو دینا چاہیے تھا کسی اور کو دے دیا تو بھی ادا نہیں ہوتا دوبارہ دینا پڑے گا اسی طرح باقی بھی واجبات ہیں مثل خمس انسان نے اگر اتنا نہیں دیا جتنا بنتا ہے تو ادا نہیں ہوا یا اگر اتنا ہی مقدار اتنا مال نکال دیا جو واجب بنتا تھا لیکن غلط جگہ دے دیا اس کو دے دیا جو اس کے پاس جواز نہیں ہے خمس لینے کا تو اسے اگر ہم نے دے دیا تو ہمیں دوبارہ خمس دینا پڑے گا خمس ہمارا ادا نہیں ہوا یہ احکام مومنین کو علم ہونا چاہئے کہ بیت المال کا جو حکم ہے یا ان کا دستور ہے اس کے مطابق انجام پائیں اور اولہ یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے مومنین اس مال کو الہدہ کر لیں الگ کر لیں اور یہ مال رائے خدا میں نکال کے پھر نماز عید میں آئیں اور نماز عید کے بعد بھی دے سکتے ہیں یوں نہیں کہ وقت گزر جاتا ہے لیکن وہ ایک فضیلت ہے پہلے دے نیت کر لیں اگر مال فقیر تک نہیں بھی پہنچایا الگ رکھ لیں مال تو بھی اس کا ایک قدم اٹھ جاتا ہے یا نیت کر لیں کہ اتنا مقدار میں ادا کرنی ہے انشاءاللہ میرے ذمہ ہیں تو وہ بھی ادا ہو جاتا ہے یا انسان کی نیت اس میں شامل ہو جاتی ہے انشاءاللہ خدا وان تبارک وطاللہ تمام مومنین کے عبادات و بندگی و سیام و قیام کو قبول فرمائیں انشاءاللہ اور جو روز عید کے عامال ہیں انشاءاللہ خدا وان تبارک وطاللہ ان کی بھی ہمیں توفیق دے ان کو بجال آئیں آج عید کا دن روایات میں ہے کہ روز مغفرت ہے روز توبہ و استقفار ہے خدا وان تبارک وطاللہ سے عید ہے جشن ہے اتق آزادی کا اور پورا روز روایات میں ہے کہ دعا میں گزرے لاو میں اور لاب میں نہ گزرے یا بلکل معمولی کاموں میں نہ گزر جائے ایک وقت کا مختص ہو جو روز عید کا خدا ہم سب کے اور تمام مومنین کے و مرہومین کے گناہ نے صغیرہ و کبیرہ انشاءاللہ معاف فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَوْطَيْنَا كَالْكَوْثَرَ فَصُلِّ لَرَبِّكَ وَنْخَرَ اِنَّا شَانِيَتَاهُوَ الْعَبِطَانِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلللہ والصلاة والسلام وعلى رسول اللہ وعالیه آل اللہ لا سیم على عمیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام وعلى صدیقت الطاہرہ فاطمت الزہرہ سیدہ نساء العالمین والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وصبتی الرحمہ وعلا علی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسی بن جعفر وعلي بن موسی ومحمد بن علی وعلي بن محمد والحسن بن علی والحجت بن الحسن القائم المہدی سلوات اللہ علیہ السلام سلوات اللہ علیہ اجمعین عباد اللہ اوسیكم ونفسی بتقواللہ بتقواللہ فإن خیر الزاد التقوى بندگانِ خدا بندگانِ خدا اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ہدایت کا احتمام کیا ہے اور ہدایت کو خدا اللہ نے مؤثر بنانے کے لیے اس کے لیے حفاظتی تدبیر کیے جس کا نام تقوى ہے تقوى الہی حفاظتی تدبیر ہے حیات انسان کے لیے کہ دنیا و آخرت میں انسان محفوظ رہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ محفوظ نہیں ہے انسان اور خطرات ہیں فراوان انسان آفات میں گرا ہوا ہے عید سعید ہے لیکن پاکستان کے لیے ملت اسلامی کے لیے بالعموم اور خصوصا ملت پاکستان کے لیے آج کا یوم اور ہر سال ایسے ہوتا ہے ہمراہ ہوتا ہے سوگ کے بھی اور غم کے بھی ہوتا ہے سب سے زیادہ دل خراش واقعہ اخصوصناک واقعہ جو انجام پایا وہ باولپور میں احمد پور شرقیہ میں گزشتہ روز جو حادثہ ہوا اور بڑی تعداد کے اندر عام افراد لقمہ اجل بن گئے تیل کے ٹینکر میں جو حادثہ ہوا اور بہتیاتی کی گئی اور اس بہتیاتی کے نتیجے میں اتنا بڑا سانحہ قومی سطح کا رونما ہوا خدا ون تبار وطاللہ سے ان تمام مرہومین کے لئے بخشش وعفو درگزر کی دعا کرتے ہیں اور ان کے سوگوار خاندانوں کے لئے خدا ون تالہ سے صبر و استقامت کی دعا کرتے ہیں اور اس جیسا ہی دل خراش واقعہ یا ایک پہلو سے دیکھیں کہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک واقعہ پارا چنار میں ہونے والی شہادتیں ہیں جو بروز جمہ جمہت المبارک پارا چنار کے یہ شہر مقاومت شہر استقامت یہ اسوہ مقاومت پاکستان کے اندر اور سمبل ہے مقاومت کا پارا چنار جو سالوں سے کئی سالوں سے شدید ترین دشمنیوں اور دشمنوں کے ضربات کا نشانہ بنا ہوئے یہ شہر لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حوصلہ عطا کیا ہوا ہے اور اس جذبے کے ساتھ قائم ہیں اور اپنے دشمنوں کو اپنی استقامت کے ذریعے سے مایوس کر رہے ہیں لیکن یہ افسوس نہ ہوا کہ جو مسلسل انجام پا رہی ہیں یہ تکلیف دے ہیں پوری ملت کے لئے تکلیف دے ہیں ہر باز شاید وہ تکلیف دکھ محسوس نہ کرتے ہوں لیکن بالعموم انسان جس مسئلہ کو فرقے سے بھی تعلق رکھتے ہوں ان کے لئے یہ سانحات تکلیف دے ہیں اور دکھ کا باعث ہیں بالخصوص ملت تشیعیو کے لئے جو اس ملک کے اندر کئی دہیوں سے ظلم و ستم کا مرحلے میں داخل ہو گیا شروع ہوا تھا وہی ہے جو زیال حق کے زمانے میں شروع ہوا تھا اس ملعون انسان نے پاکستان کے اندر جس شجرہ خبیصہ کی بنیاد رکھی تھی وہ اتنے نوست اتنی دہیوں سے پھیلا رہا ہے دکھا رہا ہے اور خدا ون اس سلسلے کے بانیوں پہ لانت کرے اور اس کے وارثوں پہ لانت کرے اور اس کے حامیوں پہ خدا لانت کرے اور خدا ون شجرہ خبیصہ کی جڑھوں کو خشک فرمائے اور اس کو نابود کرے تاکہ ان کے شرح سے تمام مومنین و تمام انسان آسودہ ہو جائیں ملک کے اندر یہ دہشتگردی کوئٹا میں بھی ہوا واقعہ وہاں پر پولیس اہلکار اور حکومتی اہلکار بھی ہوئے اور عام لوگ بھی وہاں متاثر ہوئے ایک بڑا پاکستان کی مالی توانائی اور افرادی قوت اور حکومتی قوت سرکاری قوت اور عسکری قوت پاکستان سے دہشتگردی کے خاتمے پر سرف ہو رہی ہے چونکہ ان آداد و آرکام کا اعلان نہیں کیا جاتا قوم کو معلوم نہیں ہے لیکن بہت بڑی تعداد میں مقدار میں خرچ ہو رہا ہے اور اس سے زیادہ طاقت لگی یہ دہشتگرد گروہ بنانے میں ملکی سرمایہ بھی لگا اور باہر سے بھی اس کی تقویت کی گئی اور دہشتگردی اتنا مالی خرچہ کر کے پہلے یہ گروہ بنائے گئے اب اس سے اسی جسنا یا اس سے زیادہ خرچہ کر کے ان کو ختم کرنی کی کوشش ہی کر رہی ہیں دعوے روز کرتے ہیں لیکن آئے دن پھر یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا اور ہوگا بھی نہیں ایک صورت میں ہو سکتا ہے جس کا ارادہ اس وقت تک نظر نہیں آتا چونکہ سنجیدگی نظر نہیں آتی وہ جو ہونی چاہیے تھی اس سلسلے کو ختم کرنے کے لئے اس وقت بہت تعجب کی بات ہوتی ہے کہ پاکستان میں جو افراد مدعی ہیں دہشت گردی کے خاتمے کے اور امام سمجھے گئے کہ یہ دہشت گرد افواج کی سربرائی کے لئے خود کو پیش کر دیا بانا کر اسی سے نیتوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو مدعی ہیں وہ پاتن میں کیا نیت رکھتے ہیں یہ بارہ اشارہ کیا ہے میں نے مختلف مواقع کے اوپر خطبات جمعہ میں بھی اور دیگر مناسبتوں پر کہ کسی بھی چیز کا خاتمہ کسی برائی کا خاتمہ کسی شر کا خاتمہ کسی فساد کا خاتمہ دہشت گردی کا خاتمہ پاکستان سے واقعی دنیا سے اس کا ایک اپنا اصول ہے ذابطہ ہے اور وہ ذابطہ یہ ہے کہ اس کے اسباب کو ختم کریں اس کی علل کو ختم کریں اس کی شاخیں درخت کے اور سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی ختم ہو دی اگر ایک شجرہ خبیصہ ہو اس کے پتے خزا میں ویسے جھڑ جاتے ہیں پتے نہیں ہوتے اس کے اگر نہ بھی جھڑیں تو کوئی خود انسان لے کے اس کے پتے اگر گرا دے تو پتے گرنے سے وہ درخت خشک نہیں ہوتا ہرا رہتا ہے بلکہ بعض اوقات شاخیں کٹنے سے اور شاخیں زیادہ گنی ہو کر نکلتی ہیں اور زیادہ پھیلتی ہیں جب تک اس کی جڑیں نہ کٹیں جو چیزیں درخت کی ایسیت اختیار کر گئیں ان کی جڑیں کٹنے کی ضرورت ہے جڑ نہیں کٹتے جڑ کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں پاکستان کے اندر دہشت گردی کی جڑیں تین چیزیں ہیں تین اصلی جڑے ہیں اور یہ گفتگو نہ میڈیا کرتا ہے نہ سیاست دان کرتے ہیں نہ حکمران کرتے ہیں نہ وہ طبقات جو چاہتے ہیں یا ارادہ کرتے ہیں متضرر ہوتے نقصان اٹھاتے دہشت گردی سے اور دہشت گردی کے خلاف اقدام کرتے ہیں جب خود ان کی اوپر ضرب پڑتی ہے پھر اقدام کرتے ہیں مثلا تیس سال سے شیعہ قتل ہوتا ہے ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ ملک سے دہشت گردی ختم ہو ایک سکول پہ حملہ ہوتا ہے پھر احساس کرتے ہیں کہ ختم ہو جانی چاہیے یہاں تک نہیں پہنچ چاہیے تھا اگر شیعہ تک ہی رہتی تو ٹھیک تھا پھر کوئی حرج نہیں تھا ساٹھ سال اور بھی جار رہے لیکن یہ بڑھتے بڑھتے اب آگے بڑھ گئے تو اب کہتے ہیں اس کو ختم کرنا چاہیے کسی بھی وجہ سے چاہتے ہو اگر ختم کرنا تو اس کو جڑ سے کٹ جڑے دہشت گردی کی تین ہیں تین موٹی جڑے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی توجہ فرمائیے ایک جڑ وہ نظریہ ہے تفکر سوچ جس سے دہشت گردی پنپتی ہے دہشت گردی کے تفکرات دو قسم کے سیاسی بھی ہیں اور مذہبی بھی ہیں اور یہ سب کو معلوم ہے کہ تمام مذاہب میں مسالک کے اندر جو ساری دنیا میں پاکستان میں بھی ہیں کن کی تعلیمات میں قتل غارت اور دہشت گردی اور یہ شامل ہیں کن کی تعلیمات میں سارے مسالک شناختہ شدہ ہیں اس وقت کوئی مسلک ایسا نہیں ہے پاکستان کے اندر جس کے بارے میں اطلاع نہ ہو کسی کو سب جانتے ہیں ان کے بارے ان کی تعلیمات عام ہیں ان کے سلسلے یا جو دہشت گروہ بنی ہوئے ہیں انہیں تشخیص دے دیا جائے کہ یہ کس تفکر سے تعلق رکھتے ہیں ان کا فکری ممبا کیا ہے آپ دہشت گردی کے خلاف اقدام کرتے ہیں اور پلاننگ کرتے ہیں لیکن اس پلاننگ میں یہ تفکر نہیں چھیڑتے یہ نظریہ نہیں چھیڑتے یہ نظریہ اپنی جگہ رہے اسے نہیں اطلقانا اور اسے موقع دیں مزید پھیلنے کا تقویت کا اور وہ اپنا کام کرتا رہے لیکن دہشت گرد پیدا نہ ہو دہشت گرد پیدا کرنے والا نظریہ ہو دہشت گرد پیدا کرنے والی سوچ موجود ہو یہ افکار موجود ہو یہ مکتب موجود ہو اسے پابند نہ کیا جائے اسے بلکل نہ چھیڑا جائے اور صرف یہ کہ دہشت گرد جب پیدا ہو جائے گا تو اس کو پھر ملکی وسائل کا استعمال کر ان کے نیٹ ورک ختم کریں یہ جڑ ہے یہ اصل جڑ ہے دہشت گردی کی دونوں قسم کی ہے سیاسی بھی ہے اور مذہبی بھی ہے دونوں مل کر یہ کام کرتے ہیں دوسری بڑی جڑ جو اس دہشت گردی کی ملک کے اندر موجود ہے وہ سیاسی اور حکومتی سرپرستی ہے دہشت گردی کی پاکستان میں دہشت گردی عوام سے شروع نہیں ہوئی حکمرانوں سے شروع ہوئی سرکاری اداروں نے شروع کرائی ہے سرکاری بجٹ سے ہوئی ہے اور وہ سرپرستی ابھی تک موجود ہے ابھی بھی جو دہشت گرد عالمی دہشت گرد ملکی دہشت گرد پکڑا جاتا ہے وہ پاکستان سے یا کسی پاکستان کے اسپتال میں مرتا ہے یا جو ساری دنیا کو مطلوب ہے وہ پاکستان کے کسی نہ کسی کونے میں یا پکڑا یہاں سے جاتا ہے یا مرتا یہاں پر ہے یا اس پر اٹیک یہاں ہوتا ہے کیوں ایسے ہے کونے پاکستان میں جو پناہ دیتا ہے ظیرہ عوام نہیں دیتے دہشت گردوں کی پناہ گاہ عوام نہیں عوام کے اندر یا عوامی حلقوں کے اندر ممکن نہیں اس سطح کے دہشت گرد آ کر ملک کے اندر محفوظ ہوں اور عوام ان کو پناہ دے رہے یہ باقیدہ طور پر حکومتی سطح پر ہوتا ہے اور حکومتی سرپرستی ہے حکومت کے اندر ایسے حکومتی اداروں کے اندر ایسے افراد ہیں جن کی سوچ دہشت گردانہ ہیں جن کی پالیسیاں دہشت گردی کی ہیں اور جنہیں تلقین یہ کی گئی ہے اور وہ جب تک موجود ہیں ملک سے دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی اب ملکی وسائل کا ایک بڑا حصہ صرف کیا جائے دہشت گردی ختم کرنے پر اور اسی نظام کے اندر ان سے بھی زیادہ اہلکار موجود دہشت گردی کی تقویت کے لیے اور سرپرستی کے مداخلت اور غیر ملکی پیسہ ہے اور خصوصا عربی تعلقات پاکستان کے ساتھ عرب ممالک کے تعلقات اور ساری دنیا جانتی ہے کہ کھل کے انہوں نے اور اب اس حد تک واضح ہو گیا مسئلہ کہ خود انہوں نے ایک دوسرے کو کہنا شروع کر دی ہے کہ آپ نے دہشت گردی کی سرپرستی کی ہے اس وقت چار پانچ عرب ملکوں کا قطر کو کہنا کہ قطر نے دہشت گردی کی تقویت کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے لیکن یوں نہیں ہے کہ قطر نہیں کی ہے انہوں نے نہیں کی ہے انہوں نے قطر سے کئی گناہ بڑھ دہشت گردی کی حمایت کی ہے اب اندرونی مسائل کی وجہ سے ان میں آپس میں اختلاف ہوگئے جیسے چور ڈاکو مل کے ڈکیتی ڈالتے ہیں پھر آپس میں مال کی تقسیم پر یا مفادات پر لڑ پڑتے ہیں جب لڑ پڑتے ہیں پھر ایک دوسرے کے راز اگلنا شروع کر دیتے ہیں ابھی یک طرفہ یہ متحدہ عرب امارات کہہ رہا ہے کہ قطر دہشتگردی کی حمایت کرتا ہے کہاں کرتا ہے پاکستان میں کرتا ہے عراق میں کرتا ہے سوریا میں کرتا ہے جہاں یمن میں کرتا ہے یہ تو آپ کا حلیف تھا آپ کی تحدی فوج میں سے تھا اور اب اس کو چونکہ خود اندر اس نے بغاوت کی ہے اور وہ آپ کی سرفرستی نہیں مانتا یا وہ بھی جہ طلب ہے تمہاری طرح تمہارا مقام جگہ لینا چاہتا ہے تو اسے کنارہ کش کر کے آپ نے یہ بات کہہ دی ہے پس اس میں شک نہیں ہے یہ واضحات میں سے ایک کام پاکستانیوں کو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ عربی پیسہ بہت منحوس ثابت ہوا ہے پاکستان کے لئے غربی پیسہ بھی منحوس ثابت ہوا ہے لیکن یہ عربی فضلہ اس نے تباہی مچائی ہے یہ فضلہ ہر ایک کے پیٹ میں گیا ہے میڈیا کے پیٹ میں گیا ہے اور سیاستدانوں کے پیٹ میں گیا ہے اور ہر ایک کے پیٹ میں گیا ہے جو بھی آج جا کر ان عربی ملکوں کو اپنی خدمات پیش کر رہی ہیں اور عربی ملک پاکستان جیسے ممالک میں اور دیگر ممالک کے اندر آ کر اپنی سروت و دولت کے نشے میں مست ہو کر ان اقوام کے خون سے ہو لکھے رہی ہیں یہ تین اصل جڑے ہیں میں مدد دیتی ہیں لیکن یہ جڑے نہیں ہیں یہ اس کی ایک اور حیثیت ہے جو معابنت والی حیثیت ہے یہ تین چیزیں ہیں اور یہ خاتمہ ہو لیکن ابھی تک کوئی اپریشن ان کے خلاف شروع نہیں ہوا سرکاری سرپرس دہشت گردی کے ان کے خلاف کوئی اپریشن نہیں ہوا پتے جڑتے ہیں صرف پتے پکڑ رہے ہیں پتہ نہ نکلے دہشت گردی کے منوس درخت کا اور اس وجہ سے پارا چنار ہر روز دہشت گردی کا شکار ہو رہا ہے اس وجہ سے کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے حتی خود حکومتی الکار پولیس عام پولیس جو خدمات کے لئے کھڑے ہوتے ہیں یہ بھی ان کے شر سے محفوظ نہیں ہے کیونکہ وہ ارادہ نظر نہیں آتا ملک کے اندر جو دہشت گردی کو ختم کر رہا ہو جو کچھ ہو رہا ہے میڈیا کر رہا ہے یہ ارز کیا اگر ہو نہ ہوتا تو اتنے دعووں کے بعد پارا چنار آمن ہو جاتا لیکن نہیں خصوصا پارا چنار کے حوالے سے یہ حقائق ہیں جو نہیں جانتے ہمارے قوم نہیں جانتے کیونکہ کوئی میڈیا پارا چنار کے حقائق منتقل نہیں کرتا خود پارا چنار سے بھی کوئی ایسا وہاں بھی سلسلہ نہیں ہے کہ وہ اپنی صورتحال کو دنیا کر رہے ہیں سامنا کر رہے ہیں اس صورتحال کا کم از کم اپنی مظلومیت دنیا کو بتائیں آج ابلاغ کے ذریعے عام ہیں دسترس میں اور سوشل میڈیا دسترس میں اس میں غیر ضروری حرکتیں کرتے رہتے ہیں بیٹھ کر غیر ضروری ذاتی شخصی ترویج کرتے ہیں گروہی ترویج کرتے ہیں اور بے فائدہ قسم کے کام سوشل میڈیا پر کرتے ہیں کیوں سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی حقیقت اپنی صورتحال نہیں بتاتے وہاں کے مومنین کریں یہ کام چونکہ آگاہ وہ ہیں میں اس لئے ان سے تقاضی کر رہا ہوں کہ ان پر گزر رہے گئے اور وہ سب سے بہتر آشنا ہیں توفیق ہوئی جھلک وہاں کی دیکھی اسی سے اندازہ ہوا کہ مصیبت عظماء ہیں اس وقت اور کئی پہلوں سے وہ مسئلہ دردناک ہے کہ وہاں اس وقت ویسے کہنے کو تو وہ ایجنسی ہے لیکن جو مومنین ہیں پارا چنار پاکستان میں سات اٹھ ایجنسی ہیں ان کے اندر وہی قبائلی نظام ہیں ایجنسیوں کا نظام ہیں اور اگرچہ وہاں اپریشن بھی ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ قبائلی سسٹم کو نہیں چھیڑا گیا وہ اسی طرح سے قائم ہے برقرار ہے سوائے پارا چنار کے پارا چنار مکمل طور پر سرکاری اہل کاروں کے اختیار میں ہے اور وہاں کہ مومنین اپنی نجی زندگی کا بھی اختیار نہیں رکھتے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو انہیں گیر لیا جاتا ہے ان کی تلاشیاں شروع ہو جاتی ہیں اور ان کے اوپر نظر ہے مومنین کے اوپر نظر ہے مومنین کو مثلا جو وہاں مرکز کے قریب لوگ ہیں انہیں مرکز میں آنے سے مزاہمت کرنا پڑتی دہشتگار آسانی سے آجاتے ہیں لیکن اسی میں دہشتگار جہاں چاہتے ہیں وہاں مومنین کا جو مرکز ہے مسجد مدرسہ ہے جو ایک کہلے مومنین کے لیے مرکزیت اس کو حاصل ہے اس کے دروازے تک پر دماکہ ہوا اس کے اندر تک دماکہ کر رہے ہیں جہاں چاہیں کر لیتے ہیں ابھی بھی روز جمعہ اڈے پہ قدس ریلی ختم ہوئی لوگ واپس جا رہے تھے اور وہاں بس اڈے پہ جا کر دماکہ کیا اور اتنی بڑی تعداد میں وہاں پر مومنین شہد ہوئے اور اس سے دگنا تعداد میں زخمی ہوئے ہیں اور وہاں افراد ہیں یا ذمہ داران جنہوں نے امن کے بہانے مومنین کی زندگی یا نا امن کی ہوئی ہیں وہ جواب دے ہیں اس چیز کا کہ سارا شہر مومنین کی نجی زندگی اپنے اختیار میں لے لی ہے اب کیوں ہوا ہے اس لیے ہوا ہے کہ وہاں پر متعصب افسر ہیں متعصب افسر ہیں وہاں ایک شخص وہاں اس وقت سرکاری جوٹی کر رہا ہے جس کی کمانڈ میں یہ سارا کچھ ہوا ہے ابھی دماکہ پہلے کئی دفعہ یہ ہو چکا ہے دماکہ ہوا مومنین جنازے لے کر باہر آئے پچھلی دفعہ جب چند ماہ پہلے دو تین ماہ دو ماہ پہلے یہ واقعہ ہوا اس وقت بھی یہ ہوا مومنین احتجاج کے لیے باہر آئے اپنے عزیزوں کے جنازوں کے اوپر اکٹھے ہوئے ان کے اوپر فائرنگ کر دی اور گورنر نے اس کمانڈر سے پوچھا کہ بتاؤ کیوں فائرنگ کی انہوں نے کیا کیا تھا آیا انہوں نے فوج پہ حملہ کر دیا تھا آپ پہ حملہ کر دیا تھا آپ نے دفاع میں فائرنگ کی کیوں کیا حملہ آپ فائرنگ اتنی آسانی سے حملہ کر دیتے ہیں یعنی جو دہشتگردوں سے بچتے ہیں ان پر یہ حملہ کر دیتے ہیں ان پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے آپ کیوں قتل کرتے ہو دہشتگرد تو آتے ہیں اول آپ کی موجودگی میں کیوں آتے ہیں اور پھر جب وہ آتے ہیں جو کام کر کے چلے جاتے ہیں اب دیکھیں کتنے مرحلوں میں یہ کام ہوا پہلے ایک دماکہ ہوا اس دماکے کے زخمیوں کو آئے انہوں نے ایک بقیدہ پلاننگ کی ہوئی ہے انہوں نے کہ اس ترتیب سے انہیں یہاں سے ختم کرنا ہے اور وہ کمانڈر جو کرنل عمر کے نام سے وہاں متعین ہے جو بہت بہرہم انسان ہے اس کے حکم سے جتنے مومنین ابھی تک شہید ہو چکے ہیں وہ بے شمار مومنین پارچنار کے ساتھ کیا ہو رہا ہے میڈیا نے باقیدہ پارچنار کے خلاف ایک مہم چلائی ہے یہ دہشتگردوں کے ترجمان صحافی جو میڈیا یہی فضلہ خور عربی پیسہ جن کے پیٹ کے اندر ہے اور فضلہ یہ عربی فضلہ کھائی ہوئے صحافی انہوں نے پارچنار کو ٹارگٹ کروایا ہے یہ کہہ کر کہ پارچنار کے جوان سوریہ جاتے ہیں پارچنار کے جوان فلا ملک میں جاتے ہیں حرم کی حفاظت کے لیے جاتے ہیں انفرادی طور پر جوان جاتا ہے حرم حضرت سیدہ کے دفاع کے جاتا ہے تو اس میں آپ اس کو نشاندہی کر کے اور پارچنار کو ٹارگٹ کروانے کیلئے جو اقدامات کر رہے ہیں معلوم ہوا کہ یہ ایک عالمی جنگ جو اس وقت تشریعوں کے خلاف شروع ہے جو عراق میں جاری ہے جو یمن میں جاری جو سوریہ میں جاری جو لبنان میں جاری جو ایران میں جاری جہاں جہاں شیعہ ہے اس کے خلاف جنگ ہے رہا ہے کتنا اثر ہے اس کا اور کہاں تقسیم ہوتا ہے عام کوچھ وازار میں نہیں تقسیم ہوتا فقیروں کو نہیں دیتے وہ دیتے ہیں اہلکاروں کو دیتے ہیں وہ دیتے ہیں محکموں کو دیتے ہیں وہ باقیدہ ان گروہوں کو دیتے ہیں تاکہ جہاں وہ چاہتے ہیں مثلا سوریہ کے محاذ کو کمزور کرنے کے لئے پارا جنار کو محاذ کھولا ہے یہ ظلم ہے جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اور جو عالمی حالات جا رہے ہیں ان کے تناظر میں یہ بڑھنے کا خطرہ ہے اس وقت عربی ممالک میں جو حالات ہیں وہ اثر انداز ہو رہے ہیں پاکستان کے اوپر وہاں صورتحال بہتی کشیدہ ہونے جا رہی ہے اور ہو رہی ہے ہو گئی ہے اور اتنی کشیدگی چونکہ پاکستان اپنی پاکستانی جو سیاستدان ہیں پاکستانی جو فیصلہ کرنے والے ہیں ہماکت ہمیشہ کرتے ہیں میں مثال دیتا ہوں کہ اس نشئی والی کے نشئی گھر سے نکلا آگے کیلے کا چھلکہ پڑھا گیا تو دوسرے دن پھر نشئ میں جب باہر نکلا تو دیکھا کہ پھر ایک چھلکہ پڑھا ہوا ہے تو اس نے کہا کہ آج پھر گرنا پڑھے گا مجھے چھلکہ دیکھ کر اس نے کہ مجھے پھر گرنا پڑھے گا یہ حال پاکستانی وں کا کہ انہیں جہاں بھی چھلکہ نظر آتا ہے وہاں پر سمجھتے ہیں اب ہمیں پھسلنا پڑے گا جب بھی کوئی شرارت کرتا ہے کوئی عربی ملک غربی ملک انہیں انہیں پھر خیال آتا ہے کہ اب تو ہمیں بھی کودنا پڑے گا اس کے اندر اپنا ملک اس طرح سے تباہ کر رہے ہیں میں اس قضیہ کی طرف آتا ہوں کہ عربی ملکوں میں اس وقت کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا صورتحال بنی ہوئی ہے لیکن پاکستان کے بعد اگر دیکھیں ہم تو پاکستان کے پڑوس میں اس وقت کشمیر گزشتہ سال جو گزرا ہے کشمیر کی صورتحال تشویش ناک ہے کشمیر کے اندر کئی پہلوں سے ظلم بھی بڑا ہے اور کشمیریوں کے اندر استقامت و مقاومت بھی بڑی ہے کشمیریوں نے اب جو تحریک شروع کی ہے وہ منفرد ہے آج تک کشمیر کے متعلق جو کچھ ہو رہا تھا یہ جو حرکت اب شروع ہوئی ہے بلکل اندرونی حرکت خالص حرکت ہے جو ان کے اپنے بلبوتے پر ہے اور یہ درست ہے لیکن مقابلے میں جو سہہونی طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے کشمیر کو سرکوب کرنی کے لیے ظلم کرنی کے لیے اور جو اتکنڈے استعمال کیے گئے جس طرح وہاں بچوں کو عورتوں کو جس اسلح سے مجروح کیا گیا ہے مقصان پہنچایا گیا ہے وہ بہت ہی تکلیف دے ہے لیکن ساتھ ہی عارض کیا ہے کہ ایسی نشانیاں بھی ہیں کہ کشمیر میں الحمدللہ وہ اثر جو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا وہ بھی شروع ہو رہا ہے لیکن کشمیر کی صورتحال کشیدہ ہے لیکن چونکہ اب کشمیر یہاں کے لوگوں کے لیے اتنا اہم نہیں رہا اس لیے حالات کا بھی پتہ نہیں چلتا بتاتے بھی نہیں خبروں کے اندر بھی زیادہ منعقص نہیں کرتے ہندوستان کی حالت کشمیر سے بھی زیادہ تشویش ناک ہے ہندوستان میں اس وقت مسلمانوں کے خلاف شدت کے ساتھ تحریک جاری ہے اور ہر روز ہر بہانے سے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے حکومتی سرپرستی میں پھیلائی جا رہی ہے کچا کچا میں ہر شہر میں ہر جگہ پر نفرت پھیلائی جا رہی ہے اور لاوہ پکایا جا رہا ہے لاوہ بنایا جا رہا ہے جو آتش فشان بنایا جا رہا ہے کہ یہ نفرت کا آتش فشان آخر میں پھٹے لیکن یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر مسلمانوں جب بھی کسی جگہ پر ملت کے لیے اس قوم کے لیے جینا حرام کر دیا جائے دشوار کر دیا جائے تو وہ اپنی بقا کے لیے چارہ جوئی کرتے ہیں پہلے بھی ایسا ہی ہوا پہلے بھی ملک اسی وجہ سے تقسیم ہوا کہ ایک جمعیت کا جینا حرام کیا ہوا تھا تو اب دوبارہ وہی غلطی پھر کرنے جا رہے ہیں اب مسلمان ممکنے اس ساری یلغار میں سہم جائیں اور یہ ستم پذیری شروع کر دیں لیکن اگر ان کے اندر بیداری آئے اور ان کے اندر اشیاری آئے اور وہ صحیح جہت اپنی اختیار کریں تو اس کا مقابلہ کر سکتے اور ہماری دعا بھی ہے کہ انشاءاللہ تمام مسلمین جو بھی اندوستان کے اندر جہاں بھی مقیم ہیں پروردگار ان ان شرنگیزوں کے شر سے خدا وانت بارک وطاللہ محفوظ رکھیں انشاءاللہ ان کی عزت و جان و مال و ناموس انشاءاللہ خدا محفوظ فرمائیں اور سال گزشتہ سالوں کی طرح جو طبقہ مظلوم ہوا وہ برما کے مسلمین ہیں رنگیا مسلمین بے سہارا مظلوم اور بے یار و مددگار دنیا میں کسی نے بھی ان کی وقات نہیں پوچھی کہ وہ کس عالم میں اور ان پر کیا گزری ہے حتی مسلمان ممالک نے ان کے اوپر اپنی سرحدیں بند کر دی پناہ نہیں دی اور بیچارے بہت دردناک طریقے سے برما کے ظالم فوج اور ظالم حکومت کے ہاتھ ہوں اور وہاں کے مذہبی جنونیوں کے ہاتھ ہوں ان مظلوموں کو ابھی بی جو بچے کھچے ہیں کچھ تو ملک سے چلے گئے ہیں ادھر ادھر در بہ در اور انہیں ٹھکانا نہیں ملا جو باقی ہیں وہ پہلے سے زیادہ خطرے کے اندر گرے ہوئے ہیں خدا ون طبعہ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ ان مظلوموں کو خدا ان ظالموں کے شر سے محفوظ فرمائے اور خدا ون طالعہ تمام دنیا کے مسلمین کو توفیق دے کہ ان مظلوموں کے مدد کے لئے کوئی اقدام کریں اور کوئی چارہ جوئی کریں انشاءاللہ جو سب سے زیادہ تشویش ناک اس وقت مسئلہ ہے وہ عربی خطے کے اندر مشرق وسطہ کے اندر مشرق وسطہ کا جو سلسلہ ہے وہ اپنے بہت اہم نازک اور حساس مرحلے میں داخل ہوا ہے عرصے سے جاری ہے امریکی ایماء کے اوپر مغربی ایماء کے اوپر اور عربی نادانی کے ذریعے سے احمقوں کے ذریعے سے اپنے اقتدار اس میں جو گزشتہ سالوں سے جاری حوادث سانحات ہیں ان میں یمن ہے کہ یمن کی جنگ میں مکمل طور پر اتحادی سعودی اتحادی شکست کھا چکے رسوا ہوئے ہیں کہ ایک فیصد بھی کامیابی انہیں یمن کے اندر حاصل نہیں ہوں حتی جو شہر یہ سمجھتے تھے کہ مکمل طور پر ان کا ہے وہ بھی ابھی تک ان کے اختیار میں نہیں آیا سنعہ و عدن جو دو مرکز تھے دو یمن کے پایا تک تھے ان میں سے ایک بھی ان کے اختیار میں ابھی تک نہیں آیا اور بلکہ اب الٹ ہو گیا جنگ کا پانسہ پلٹ گیا ہے اور ہوائی برطری کی وجہ سے جنگ صرف ہوائی جہزوں سے بمبارمنٹ کر رہے ہیں وہ بھی بغیر تارگٹ کے بغیر حدف کے بمبارمنٹ جہاں کوئی حیوانات نظر آتے ہیں آبادی نظر آتی یا افراد نظر آتے ہیں وہاں بم گرا کے آ جاتے ہیں لیکن مقاومین یمن مظلومین یمن اسی طرح پہلے سے زیادہ جذوے کے ساتھ اپنے ملک کا سرزمین کا اور اپنی ایسیت کا قوم کا دفاع کر رہے ہیں اور ایسی صورت میں جب محاصرے میں ہیں اس طرح کا محاصرہ ہے کہ نہ انہیں دوائیں پہنچائی جا سکتی ہیں نہ انہیں طبی مدد دی جا سکتی ہے نہ انہیں زخمیوں کا علاج معالجہ ہے نہ انہیں غزا پہنچائی جا سکتی ہے قہد کے عالم میں ہیں اور ان کے اپنے جو ذرائع تھے وہ سارے انہوں نے نابود کر دی ہیں اس کے باوجود یہ مقاومین اور یہ مجاہدین لگے ہوئے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ انہیں جلد از جل نہائی کامیابی فتح کامل انشاء اللہ خدا انہیں نصیب مومنین کو ایک اقلیت نے دباؤ میں رکھا ہوا تھا اور اب کھل کے ظلم و ستم عمومی شروع کر دیا ہے جو رہبرت تشیعہ بہرین میں اکثریت شیعہ ہیں اور وہاں ان کا مکمل اکثریت مطلق ہیں اسی پچاسی فیصد شیعہ ہیں وہاں پر اسی جرم میں سعودی عرب کے افواج اور باقی کچھ دیگر ممالک کے افواج یا افراد وہاں تائین کر کے ان مومنین کو سرکوب کیا جاتا ہے ظلم کیا جاتا ہے اور آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم افضہ اللہ جو ان کی قید و بند میں اثارت میں ہیں پہلے ان کے خلاف فیصلہ دیا ان کی شہریت کو کل ادم قرار دیا کہ اب بہرین کے شہری نہیں اور اب انہیں اقامت جبری پہ مجبور کیا کہ مجبور ہیں بہرین میں رہنے پر پہلے بہرینی شخصیت کو کہا بہرینی نہیں ہے آج سے اور پھر کہا بہرین پہ رہنے پر یہ مجبور ہیں اور انہیں جرمانہ بھی کیا ان کے اموال ان کے گھر کا جو مال سامان تھا اس ضبط کر لیا جا کر جرمانے کے نام پر یا ان کے سارے حقوق ان سے چھین لیے ہیں اسی طرح اور روز ہر ہفتے ایک گروہ کی یا شہریت کل عدم قرار دیتے ہیں یا انہیں نام معقول سزائیں سناتے ہیں دباؤ میں رکھنے کے لیے کہ یہ ترک کر دیں وہ مطالبات چھوڑ دیں اور عرصے سے کئی دہائیوں سے کی ہوئی تھی انہوں نے لیکن اب نہیں ہے وہ تیار اس کے لیے ان پر دباؤ ہے شدید بہت ظالمانہ دباؤ ہے بہرین کے مومنین کے اوپر لیکن ان میں روز برز جرت و شجاعت بڑھتی جا رہی ہے اور وہ بھی اسی طرح کھل کے میدان میں اب آئے ہیں اور یعنی اس حد تک بہرین بھی محاصرے میں یمن کی طرح کہیں سے کوئی رابطہ کوئی امداد کچھ بھی ان کے ساتھ ممکن نہیں ہے وہ بھی اپنے بلبوتے پر تحریک بھی چلائی ہوئے ہیں اور اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہیں یہی صورتحال سوریہ میں ہے کہ سوریہ کا جو مسئلہ ہے نزا اصل میں اس وقت موجودہ کشمکش کے اندر اس کو سب سے اہم موضوع سمجھا جاتا ہے یعنی وہ مدر ہے تمام ان واقعات کی جو سوریہ میں ہو رہا ہیں یعنی تمام مشرق وسطہ کے حالات کی جو اصل سرہ ہے وہ سوریہ ہے سوریہ سوریہ میں جس فریق کے حق میں قضیہ تمام ہوگا مسئلہ وہی مشرق وسطہ میں اصل حاکم ہوگا یا اس کی رائے و مرضی وہاں پر چلے گی لیکن سوریہ میں بھی مکمل طور پر شکاست خوردہ ہیں عربی اتحاد مغربی اتحاد اور جتنے شیعاتین تھے جنہوں نے مل کر ترکی قطر عرب امارات آل سعود اور ان کے چھوٹے بڑے دیگر حلیف تقریبا نوے سے زیادہ ممالک مل کر سوریہ میں محاذ بنایا انہوں نے لیکن اس محاذ پر مکمل طور پر شکست تھا چکے ہیں اور آخری سہارہ امریکہ دے رہا ہے شیطان آزم وطاغوت آزم وہ سورین آرمی پر اور حزباللہ کے مجاہدین پر ہوائی حملے کر کے دہشت گردوں کو تحفظ دیتا ہے جہاں پر بھی سورین آرمی یا حزباللہ کی پیش روی ہوتی ہے آگے بڑھتے ہیں اور دہشت گردوں کا محاصرہ کرتے ہیں یہ ہوائی فیرنگ کر کے اور ان پر بمبار میٹ کر کے ان کو محلت دیتے ہیں لیکن بہت بچے کھچے چند علاقے رہ گئے ہیں جو اس وقت دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں اور ان تمام کا محاصرہ ہے وہ تمام ٹھکانے محاصرے کے اندر ایک بھی خطہ ایسا نہیں جہاں پر دہشت گرد آزادی سے پہلے کی طرح کوئی عمل کر سکتے ہوں بارڈر انہوں نے تقریبا تقریبا مسدود کر دیں بند کر دیں ان کے تاکہ باہر کی رسائی نے حاصل نہ ہو اور اب خطے میں تقریبا یہ جنگ اختتام کے بہت قریب ہے آخری سہارہ امریکہ نے اور مغربی افواج نے دیا ہوا ہے وہ سیاسی طور پر اور امریکہ کھل کے دہشتگردوں کی حمایت کر رہا ہے سوریہ کے اندر اراق میں مرکہ بلکل آخری لمحے پہ جا پہنچا ہے انہی چند دنوں میں آئندہ میں انشاءاللہ یہ خوش خبری آپ سنیں گے کہ مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا ہے اراق کے اندر چونکہ اصل ان کا مرکز چھوٹا سا محلہ یا آدھا محلہ ہے جو اس وقت دہشتگردوں کی کا مرکز بنا ہو ہے جس میں وہ موجود ہیں اور ان کی موجودگی یہ ہے کہ اس وجہ سے ترکی بھی ان کی مدد کرتا ہے قطر بھی مدد کرتا ہے امریکہ مدد دیتا ہے ان کو اور وہ خود بھی مایوس ہو چکے ہیں اس وقت چونکہ انہوں نے جو اپنا علامتی مرکز تھا جہاں پر اس ملعون دہشتگرد نے ابو بکر بغدادی نے اپنی خلافت کا اعلان کیا تھا جس مسجد میں چار پانچ سو سالہ قدیمی مسجد نوری جس میں اس نے ممبر پہ آکے اپنی جادگار تصویریں بنوائی مووی بنوائی اور خلافت کا اعلان کیا خود دہشتگرد نے اس کو ڈینامیٹ کے ذریعے نابود کر دیا گرا دیا پانچ سو سالہ پرانی مسجد مسجد مسمار کر دی جو ان کی علامت تھی چونکہ اس پر قبضہ ان کو برا لگ رہا تھا کہ اس پر قبضہ ہو جائے لہٰذا انہوں نے خود ہی اس کو نابود کر دیا اور یہ علامت ہے ان کی نابودی کی کہ وہ مکمل طور پر شکاست خورتا ہیں اس وقت انہوں نے انسانی ڈھال بنائی ہے موسیل کے کچھ عوام کو یرغمال بنایا ہوا ہے اس محلے کے اندر ہزاروں افراد کو اگر افواج اراقی افواج یا حشد شعبی ان پر لا پرواہ ہو کر انسانی ڈھال کو ان کے ہاتھ سے ختم کیا جائے چھین جائے عوام کو ان کے چنگل سے آزاد کروایا جائے اور پھر اس طرح آخری خاتمہ سوریہ اور اراق میں جہاں موسیل ایک طرف ہے محاذ اور دوسری طرف سوری بارڈر ہے یہ دونوں میں اراقی افواج اور سوری افواج دونوں بیچ میں جو حائل بفر بنا ہوا تھا جہاں پر دہشتگرد مستقر تھے اور دونوں ملکوں کے درمیان ایک علاقہ انہوں نے قبضے میں رکھا ہوا تھا ان کا علاقہ ان سے لے لیا گیا ہے اب ظاہر ہے کہ سوریہ اور اراق دونوں افواج مل کر اب ان کے جتنا خطہ ہے چونکہ جس کے اندر اس وقت دہشتگرد ہیں یہ ایک تکون بنتی ہے جو ترکی سوریہ اور اراق کے بارڈر کے اوپر ہے یہ علاقہ اس کے اوپر صرف ترکی کی طرف سے ان کو سپورٹ ہے اور وہ بارڈر بھی ان سے ان کا بند کر دیا گیا ہے لہذا یہ مکمل طور پر محاصرے میں ہیں یہ امریکی اس وقت ٹامکٹویاں جاری ہیں آخری حرب امریکہ استعمال کر کے دہشتگردوں کو دونوں ملکوں میں بچانے کی پوری برپور کوشش کر رہا ہے لیکن انشاءاللہ ان کا خاتمہ یقینی ہے اب اس یقینی مرحلے میں داخل ہو گئے اب تردید نہیں ہیں انشاءاللہ بہت جلدی ان کا خاتمہ ہو جائے اور ان کی بوکلاہت سے بھی اندازہ ہوتا ہے اس وقت جو بوکلاہت ہے امریکہ کی اوپر تاری اس سے شدید طور پر محسوس ہوتا ہے کہ جنگ کس مرحلے میں داخل ہو گئی ہے اور جو قصہ قضیہ اس وقت دنیا کی خبروں پر چھایا ہوا ہے وہ قطر اور عربی ممالک کا آپس میں جو ماجرہ شروع ہوا ہے اس کے بارے میں پہلے تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے بتایا ہے کہ کس طرح سے شروع ہوا ہے کہ قطر ان کا حصہ تھا لیکن آستہ قطر کے اندر ایک شایخ خاندان کے اندر جو وہاں حاکم خاندان ہے اس میں یہ افراد پیدا ہوئے جہ طلب کچھ تو ایسے ہیں جو صرف اپنی حکومت آتی ہیں امارات والے سب شرارت سعودیہ کی وجہ سے کرتے ہیں اس کی دم بنے ہوئے ہیں لیکن ان کا ترجیح یہ ہوتی ہے کہ ہم صرف اپنی حکومت چلائیں ہمیں کسی اور سے لینا دینا نہیں ہے اپنا ملک چلے ہماری عائش اور یاشی ہوتی رہے باقی دنیا سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن آل سعود ان کو چونکہ یہ شرور خاندان ہے شرح ہے ایک صدی سے انہوں نے ظلم اور تباہی مچائی ہوئی ہے ان شروروں کے کہنے پر وہ شامل ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ قطر کی پہلے یہی پالیسی تھی کہ اپنا ملک اپنی عیاشی اور اپنے کام میں لگے رہو لیکن انہیں ایک جہ طلبانہ اقدام کیا اور اس جہ طلبی میں اپنا ایک عالمی مقام بنانا چاہا قطر نے اور بنایا بھی کامیاب بھی ہوئے قطر نے مختلف میدانوں میں اس نے اپنا ایک مقام بنا لیا ہے اقتصادی میدان میں اس نے اپنا ایک عالمی مقام بنا لیا ہے اس وقت یہ بات خبروں میں آئی آپ نے پڑی ہوگی کہ انگلستان میں ملکہ برطانیہ شائع خاندان سے زیادہ پراپرٹی قطر کی ہے انگلینڈ میں قطر زیادہ ملکیت رکھتا ہے مالک ہے پراپرٹی کا شائع خاندان سے اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ اس نے کتنا جارہانہ اقتصادی اقدام کیا ہے دنیا کی تمام بڑی کمپنیاں بینک کلاب فٹوال کلاب کھیل کے کلاب اور ریسلنگ اور ہر چیز کے اندر انویسمنٹ کر کے بڑے بڑے بہری جتنے محکمتیں خرید لیے ہیں اور انڈسٹی کے اندر اپنی انویسمنٹ کی ہے ائرلائن اپنی انہوں نے اتنی پروان چڑھائی ہے کہ ابھی جبکہ قطر کا بائیکارٹ شروع ہوا ہے قطر ائرلائن دنیا کی سب سے بہترین ائرلائن قرار دی گئی ہے بزنس کے لحاظ سے اور مسافروں کو سہولتیں دینے کے لحاظ سے قطر ائرلائن سب سے ٹاپ پر آئی ہے اور اسی طرح انہوں نے امریکی اڈا فوجی اڈا اپنے ملک میں قائم کروا لیا اور میڈیا میں انہوں نے بہت پیش رفت کی بہت یعنی الجزیرہ چینل نیٹ ورک ہے الجزیرہ کے کئی چینل ہیں سیاسی چینل ہیں اس کے عربی ہیں انگلیش ہیں اور ریجنل ہیں اس کے اور یہ بہت ہی پروفیشنل ٹی وی چینل ہے عربی دنیا میں منفرد ہے یہ شرارتی ہے شرور ہیں اس کے اندر بھی پیچھے ان کو سپورٹ مغربیوں کی ہے لیکن پروفیشنل اپروچ اس چینل کی سب سب نے تسلیم کی ہے اور ابھی عربی ممالک نے پہلا مطالبہ ہی یہی کیا ہے کہ الجزیرہ چینل بند کرو چونکہ الجزیرہ چینل نے تمام ان کے حرکتوں کو رسوا کیا دباؤ ڈالا میڈیا بہت بڑی طاقت ہے اور مافیا کے آدمی ہیں قطر نے الجزیرہ کو مافیا کے سٹائل میں استعمال کیا ہے چھوٹا سا ملک ہے سعودی عرب کے ایک شہر کے برابر ہے لیکن میڈیا پاور کے ذریعے سے اس نے تمام عربوں کے اوپر اپنی دھاک بٹھائی ہوئی تھی دونس جمعی ہوئی تھی مصر جیسا مضبوط ملک وہ الجزیرہ سے لرستہ تھا کیونکہ مصر کے اندر کرپشن ہے مصر بہت فاسد ملک ہے حکومت ہے نظام ہے انتہا درجے کا فساد ہے مصر کے اندر اور وہ فساد یہ دباؤ ڈالتے تھے ان پر ان کی کمزوریاں اچھالتے تھے میڈیا اسی لئے استعمال ہوتا ہے آپ بھی دیکھ لیں میڈیا تعلیم کے لئے تربیت کے لئے استعمال نہیں ہوتا یہ بہاولپور ثانیہ میں میڈیا سنسنی پھیلانے میں لگا ہوا ہے لیکن میڈیا شرمندہ نہیں ہے یہ واقعہ کیوں پیش آیا بہاولپور کا وہاں سے لینے کے لئے اپنے گریلو برتن لے آئے کچن کے برتن لے آئے پیٹرول لینے کے لئے اس میں اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ قصوروار میڈیا ہے کیوں اس لئے کہ لوگوں کی سطح آگاہی بہت نیچے ہے بے شعوری انتہا درجے کی ہے کہ اتنے خطرے کے اندر وہ ایک ایسی چیز لینے جا رہے ہیں جو ان کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ مفت میں پیٹرول مل رہا ہے لہٰذا ہر آدم موٹسیکلیں کھڑی کر کے گاڑیاں کھڑی کر کے گاڑیاں ٹینکر کے ساتھ کھڑی کر کے پیٹرول لینے کے لئے بوتلیں لے کے اس کے نیچے لا کے رکھ رہے ہیں یہ ہماکت ہے یہ باز کیوں ہے چونکہ قوم کی سطح آگاہی بہت نیچے ہے سطح آگاہی کس نے بڑھانی ہے میڈیا نے بڑھانی ہے دن رات مسخر جو کر جو مقدسات کا رمضان کا ہر چیز کا مزاک اڑا رہے ہیں آمیر لیاقت جیسے منحوس جو کر یہ میڈیا کے کامیام انکر ہیں جس میڈیا میں پاکستان میں آمیر لیاقت جیسے منحوس انسان ہو اس قوم کی سطح آگاہی کیا ہوگی وہ کیا جانتی ہے ان خطروں سے کس نے آگاہ کرنا ہے لوگوں کہ ایسے واقعات میں نہ جو کری ایسے حادثات میں نہ جو یہ لالچ نہ کروا اگر میڈیا ہر ٹی وی چینل اگر پانچ منٹ اپنی نشریات میں چوبیس گھنٹے کی نشریات میں لغویات کے اندر پانچ منٹ صرف قوم کو مختلف امور کے بارے میں آگاہی دیں ہر چیز کے بارے میں آگاہی دیں کہ زلزلہ آئے تو یہ خطرات ہوتے ہیں آگ لگ جائے تو یوں ہوتا ہے جو مشتعل مواد ہے پیٹرولیوم وغیرہ گیس اس سے کیسے گریلو چونکہ ہر ایک کی ضرورت ہے گھروں کے اندر حادثے ہوتے ہیں آگاہی پانچ پانچ منٹ اگر آگاہی دیں ہر ٹی وی چینل کہ گریلو گیس کیسے استعمال کرنی ہے بجلی کیسے استعمال کرنی ہے بجلی کو کیسے قریب جانا ہے تو یہ لوگ بہت سارے حادثات سے بچ جاتے ہیں یہ مجرم ہیں یہ لوگ جنہوں نے عوام کو اسی طرح رکھا سادہ صرف سنسنی پھیلاتے ہیں ان کی لاشوں کی تصویریں لینے چلے گئے ہیں لیکن انہیں حادثات سے بچانے کے لئے کوئی آگاہی نہیں دی ہے میڈیا آگاہ نہیں کرتا نہیں بتاتا مجرمانہ غفلت ہے میڈیا کی پاکستان کے اندر بالخصوص اور تمام دنیا میں اب میڈیا کا کردار اتنا گنونہ ہے کہ ٹرمپ جیسا فاسد انسان وہ بھی کہتا ہے کہ یہ میڈیا غلط ہے چونکہ مافیا ہے میڈیا مافیا بن گیا ہے دباؤ ڈالنے کے لئے طاقتور لوگوں نے اس وقت اپنی طاقت کا استعمال اس کے ذریعے سے شروع کیا ہے اور الجزیرہ علامت ہے قطر کی مافیای سوچ کی اس نے در حقیقت یہ عربی ملکوں کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لئے یہ سارا نیٹ ورک بنایا اور واقعا دباؤ پڑا اتنا دباؤ پڑا ہے کہ انہوں نے انتہائی قدم اٹھایا ہے قطر کے خلاف اور اس انتہائی قدم میں پہلا مطالبہ یہ ہے کہ الجزیرہ چینل ختم کرو آپ بس معلوم ہوا کہ الجزیرہ کچھ کر رہا تھا کچھ تاثیر تھی کچھ طاقت ہے الجزیرہ اور یہ میڈیا طاقت ہے یہ جو دفاع میں ہیں ان کے لئے بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میڈیا طاقت ہے اور جو اس وقت کر رہے ہیں اس طاقت کا استعمال وہ بھی میڈیا کے ذریعے سے ہی یلغار کر رہے ہیں اب مثلا آپ مجھے نہیں معلوم کشمیری مجاہدین کا یا کشمیری عوام کا کوئی ٹی وی چینل ہے یا نہیں مجھے نہیں لگتا بھرے علم میں نہیں ہے انہوں نے سب کچھ خریدا ہوا ہے بنایا ہوا ہے لیکن ابھی تک اپنا میڈیا نہیں بنایا کہ وہ اپنی آواز دنیا کو پہنچائے وہ بنائیے یہ طاقت ہے اس وقت اس کے بغیر وہ اپنا کام نہیں کر سکتے اس کے بغیر اپنی آواز نہیں پہنچا سکتے باہر کے قطر نے ایک ایسی اڑان بھری ہے جو عربی خطے میں وہ نمبر بان بننا چاہتا تھا اور بنا ہے اس میں شک نہیں ہے کہ بنا ہے لہٰذا انہیں اپنی ٹیم کے اندر ایسا باغی انصر پسند نہیں تھا چونکہ آل سعود یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ پولیس مینوں امریکہ کے یہاں پر اور خود سعودی عرب کے اندر جو خطرناک اس وقت مرحلہ شروع ہو گیا اور بہت اہمکانہ خطرناک وہ یہ کہ پرانے خوست حکمران آتے تھے بوڑے ہر شہزادہ بیاسی پچاسی سال کا ہوتا ہے تو حکمرانی اس کو ملتی ہے ہوتے شہزادے ہیں بیاسی سال میں بھی شہزادے ہیں جب ان کے ہواسے خمسہ ختم ہو جاتے ہیں کان ناک آنکھ بند ہو جاتے ہیں پھر یہ حکومت کو پہنچتے ہیں حکومت پھر صرف یہ ایک ڈمی ہوتی ہے بیٹھی ہوئی باقی نہ سنتے ہیں خصوصاً یہ موجودہ حکمران جس کو بیماری ہے لوڈ شیڈنگ کی لوڈ شیڈنگ کی بیماری کا مبتلا ہے لوڈ شیڈنگ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی اس سے زیادہ آشنا ہیں واقف ہیں ابھی آپ کی اسی خطبے کے دوران آپ نے دیکھ لیا مشاہدہ لوڈ شیڈنگ یعنی جس میں کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے عقل کا ذہن اس کا اس کے آزا و جوارے سے کٹ جاتا ہے بیماری ہے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ختم ہو جاتا ہے بلکل اس کو سمجھ نہیں آتی میں کہاں ہوں جان پہچاند بلکل ختم ہو جاتی ہے سوج بوج اور پھر کچھ دیر کے بعد بحال ہوتا ہے یہ اس قسم کی بیماری میں عرصے سے مبتلا ہے خب یہ خوست اس وقت شہزادہ پرنس بنا ہے یہ شہزادہ سلمان تھا اور اب کنگ سلمان بنا ہے اس نے اور اس کے پیچھے جو مافیا ہے اس وقت اور خصوصاً امریکی منصوبہ کہ یہ کوئی بڑی غلطی کرنے کے بھی قابل نہیں ہوتے تھے یہ بوڑے شہزادے ایکسپائر شہزادے جن جو شر پھیلانا چاہتے تھے چونکہ اس عمر میں نہیں ہو سکتا انسان سے بلکل ختم ہو چکا ہوتا ہے ان کو امریکی منصوبے بھی صحیح طریقے سے سمجھ میں نہیں آتے وہ آتے تھے پڑھ کے ڈکٹیٹ کر کے چلے جاتے تھے یہ سارے لا دیتے تھے بعد میں اپنے ترجمانوں سے پوچھتے تھے یہ کیا کہہ گیا ہے یہ اوباما کیا کہہ گیا ہے یہ وزیر خارجہ کیا کہہ گیا ہے ان کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی انہوں نے ابھی آخری قدم اٹھایا ہے یہ آخری ترکش ہے آخری تیر ہے ان کے ترکش کا محمد بن سلمان جس کو انقریب حکومت میں جیسا شنید لانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ولی عید ہٹا دیا ہے نائف اور اب خود کنگ سلمان بھی ہٹنے والا ہے اپنے بیٹے کے حاکمی اور اس کو تیسری نسل سعود بن عبدالعزیز کے اولاد میں یہ تیسری نسل ابھی حکمران بننے جا رہی ہے ابھی تک اس کے بیٹے تھے اب اس کے پوتوں میں سے یہ پہلا پوتا ہوگا پھر پوتوں کے آگے حکومتیں شروع ہوں گی لیکن یہ جو شخص ہے والے سے یہ ناموضو انسان ہے محمد بن سلمان ایک جنونی نافہم ناتجربہکار لیکن جہ طلب اور اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ امریکہ کی مدد سے بھروسہ یہ امریکہ کے اوپر کر رہا ہے کہ امریکہ کی مدد سے اور یورپیوں کی مدد سے یہ اب پورے خطے کے اوپر ایک واحد حکمرانی قائم کرے گا اور یہ سلطان ہوگا سلاطین کا سلطان ہوگا اور تمام ریاستیں خطے کے اندر ساری اس کے تحت ہوں گی اور یہ شہوں کا شہنشاہ ہوگا شاہ اور شہنشاہ ہوگا یعنی شہوں کا بادشاہ یہ وہ شہنشاہ بننے جا رہا ہے بادشاہوں کا بادشاہ بننے جا رہا ہے یہ خواب اس نے دیکھا اور اس کو دکھایا گیا ہے اس کے بدلے میں اب زیرک ان کی کمزوریاں جیسے پہلے میں نے ایک تحلیل میں عرض کیا تھا کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ سعودی عرب ہمارے لیے دودھ دینے والی موٹی گائے ہے یہ فیٹ ملک کو ہے یہ گائے سعودی عرب نے پہلے سے لیوئی تھی لیکن اب اس کو گھیر کے بالکل آخری اس نکتے پہ لے آیا ہے ان کے جرائم ساری انہوں نے نوٹ کر کے کیس بنا کے امریکہ کے اوپر ان پر کیس چلا کے ان کو مجرم ڈکلیر کر دیا ہے کر کے پھر ان کے ساتھ آکے معایدہ کر لیا ہے اور اس معایدے کے مطابق جتنی بچی کھچی سربت ہے اس وقت سعودیہ کی وہ ساری انہوں نے امریکہ کے حوالے کرنی ہے جس میں سے بہت کچھ کر دیا ہے ٹرمپ نے دورہ کیا واپس جا کر اس نے پہلی پر کنفرنس کی پریس کنفرنس اور اس نے کہا کہ گزشتہ دس سالوں میں امریکی حکومتوں نے اتنا پیسہ نہیں کمایا جتنا میں نے ایک رات میں کما لیا اور صحیح بات کی اس نے یعنی اوبامہ کی حکومت اور پچھلی دو حکومتیں دیکھیں تو اس میں اتنی کمائی نہیں ہوئی جتنی ٹرمپ نے ایک رات میں کر لی اور سعودی عرب کے ساتھ الگ معایدہ کیا یہ کو یہ گائے اس سے بھی دودھ نکالا اور گائے کے بچڑے سے بھی قطر سے بھی جا کر الگ معایدہ کر لیا اتنی ہی رقم کا جتنا سعودیہ سے معایدہ کیا ہے اسلے کا معایدہ قطر سے بھی کر لیا ابھی بائیکارڈ کے دنوں میں یہ بائیکارڈ کے دنوں میں ہوا ہے معایدہ اس کا تاکہ ان سب کو نچوڑ کے اور پھر اس کے بعد اسی محمد بن سلمان کے ذریعے سے اس کو نابود بھی کر دے لیکن اس طرح نہیں ہوگا کہ محمد بن سلمان نابود کرے گا یا امریکہ حملہ کرے گا نا یہ اس کو جس طرح سے اتار رہا ہے مختلف میدانوں میں جس میدان کے لئے اس کو تیار کر رہا ہے وہ میدان محلے کے ان کے لئے تباہ کرنے والے ہیں انہوں نے ان کو پہلے یمن میں اتارا ٹریننگ دینے کے لئے تاکہ سعودی افواج ٹرین ہو جائیں لیکن ابھی تک ان کی ٹریننگ کی فلمیں یہ نہیں دکھاتے ہیں آپ نیٹ پر دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ میں موجود ہے ان کی جنگ وہاں دیکھیں آپ کہ جب یمنی ان پر حملہ کرتے ہیں تو یہ بھاگتے ہیں گاڑیاں لے کے اور ایک دوسرے کی اوپر گاڑیاں چڑھاتے ہیں بھاگتے ہوئے ایک دوسرے پر گاڑیاں چڑھاتے ہیں یہ بقیدہ فلمیں موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھی بھی ہوں گی دیکھا کریں یہ مناظر یمن کی جنگ کو نیٹ سے سرچ کر کے اس میں تلاش کریں میڈیا نہیں دکھاتا آپ اور ان کی جنگ وہاں اس طرح کی اب انہوں نے ان کو تیار کیا ہے ایران کے ساتھ روبرو جنگ کے لئے دو بے دو جنگ ایران کے ساتھ ہو اور اس نے بیان بھی دیا محمد بن سلمان نے کہ ایران چونکہ مہدویت کے قائل ہیں اور انتظار کے قائل ہیں اور انتظار کا معنی یہ ہے مہدویت کے ظہور کا معنی یہ ہے اس وجہ سے ہم یہ جنگ ایران کے اندر منتقل کریں گے اور علامتی طور پر انہوں نے حرم امام اور پارلیمان پر حملہ بھی کروایا ہے یہ ایک ابتدائی اعلان تھا اعلان حضور تھا کہ ہم ہیں اور ہم اتنے طاقتوار ہیں کہ اتنے اندر جا سکتے ہیں اس کے جواب میں بھی علامتی کام ہوا ہے ایران نے تقریباً چھ سات میزائل داغیں ہیں ایران کے اندر سے سوریا میں بیٹھے ہوئے دہشتگردوں پر یہ بہت بڑی علامت ہے اور اس کے بعد سے اتنا آسان نہیں ابھی اسرائیل بھی بکھلایا ہے اس اقدام سے یہ بہت غیر معمولی اقدام ہوا ہے جو ایران نے انجام دیا ہے کہ ایران کے اندر سے یہ ٹکنالوجی کہ ایک ملک اپنے ملک کے اندر سے بیٹھ کر تیسرے ملک کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے اس کے پاس اتنی میزائل ٹکنالوجی ہے کہ اسرائیل کے بارڈر کو نقصان پہنچا سکتا ہے جس شہر پہ حملہ کیا وہ اسرائیل کے بارڈر پر ہے اور اسرائیلی وزرعظم نے کہا بھی ہے کہ ایران کا اسرائیل کے بارڈر تک آ جانا اتنی طاقت کے ساتھ یہ تشویش ناک ہے امریکہ نے بھی کہا ہے کہ دائش سے زیادہ ایران خطرہ ہے امریکی مفادات کے لئے اس لئے انہوں نے یہ اب ہیرو تیار کیا ہے میدان میں اتارنے کے لئے کہ اس کو تیار کر کے چونکہ ایران ایک بہت تجربہ کار جنگی ملک ہے جس نے دنیا کی سب سے آخری لٹس جنگ ایران نے لڑی ہے آٹھ سال لڑی ہے کامیاب لڑی ہے اور اس جنگ میں اس نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے ٹکنالوجی حاصل کر لی جنگی مشینری اپنی بنا لی اور قابل تسخیر نہیں رہا جس کی انہوں نے علامت بھی بتا دیا اس طرح کے مضبوط ایک ملک کے خلاف اور کوئی بھی نہیں ہے میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ امریکہ ان سے جو کروانے جا رہا ہے یہ کام جنگ سفین میں ہونے جا رہا تھا لیکن نہیں ہوا جنگ سفین میں امیر المومنین نے امیر شام سے کہا کہ ہم افواج نہیں لڑاتے آپس میں دونوں لڑتے ہیں ہم آپ میرے مقابلے میں اور میں آپ کے مقابلے میں نہ میں بندے بیجتا ہوں نہ آپ تو یہ جنگ ہم دونوں فیصلہ کر دیتے ہیں تو اور اس طرح جنگ جیت جاؤ گے تو اس نے بڑا مانیخیز انداز سے دیکھ کر اسے کہا کہ مجھے پتہ ہے تیری نیت میں کیا ہے کہ تو مجھے اس شخص کے مقابلے میں بھیجتا ہے جس سے بچ کے نکلنے کا کوئی امکان ہی نہیں جہاں سو فیصل موت ہے تو مجھے معلوم ہے تو کیا چاہتا ہے کہ مجھے مروا گئے علی کے آتھو تو خود باقی ماندہ چیز بار قبضہ کرنا چاہتا ہے وہی کام وہاں تو نہیں ہوا چونکہ امیر شام چالاک تھا لیکن یہ نادان ہیں کہ محمد بن سلمان اتنا چالاک نہیں ہیں یہ نہیں سمجھتا کہ نہ آئیں نہ علی کے مقابلے میں آئیں نہ علی کے بیٹوں کے مقابلے میں آئیں اور نہ علی کے پیروکاروں کے مقابلے میں آئیں اگر اس کو امیر شام جتنا چالاک ہوتا تو کبھی بھی خود مقابلے میں نہ آتا یہی جاری رکھتا جنوی بنایا کبھی حضب تحریر بنائی یہ بناتے رہتے اسی سے کھیلتے رہتے تو یہ آفیت میں تھے لیکن جس کام کیلئے اب تیاریاں کر رہا ہیں یہ ان کی یقینی موت ہے اور اللہ کی بھی تدبیر یہی ہے کہ ظالم ستمگر جنہوں نے اوج پہ پہنچا دیا ہو ظلم خدا آخر کار ان کو اسی ظلم کا شکار کر دیتا ہے اور اب جو یہ جنونی اقدامات کرنے جا رہے ہیں یہ ان کی اپنی ہلاکت ہی کی علامت ہے اور ہماری بھی دعا ہے کہ خدا ون تبارک وطالہ ان تمام ظالمین کے شر سے تمام بشریت کو نجات اتا فرمائے اور خدا ون تبارک وطالہ تمام امت اسلامیہ کو ان ظالمین کے ظلم سے نجات اتا فرمائے اور پروردگار بحق محمد و آل محمد بحق قرآن بحق رمضان بحق عید فطر و بحق اسماء حسنہ خود خدا ون تبارک وطالہ ان فتنوں سے امت اسلامیہ کو نجات اتا فرمائے پروردگارہ ان فتنوں کو فتن وگروں سمیت نیس و نابلود فرمائے فتنہ تکفیریت کو صفحہ حسنی سے مہف فرمائے ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرمائے خدا ون دعوی حق محمد و آل محمد یہ مظلوم اقوام جو بھی ان ظالموں کے مقابلے میں مقاومت کر رہی ہیں انہیں فتو نسلت قامل اتا فرمائے ان کی مدد فرمائے خدا ون دعوی حق محمد و آل محمد انقلاب اسلامی کی حفاظت فرمائے انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے رہبر مؤظم انقلاب اسلامی کو طول عمر اتا فرمائے انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرمائے مملکت پاکستان کی حفاظت فرمائے اس ملک کو اندرونی بلونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے ملک کے اندر امن و امان قائم فرمائے ملک کے اندر مظلوم تمام مومنین و بالخصوص مومنین پارا چنار کو پروردگارا ان ظالمین کے شر سے محفوظ فرمائے خدا ون دعوی حق محمد و آل محمد پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص حجاز میں یمن میں بہرین میں عراق میں سوریا میں لبنان میں نائجیریا میں کشمیر ہندوستان پاکستان بلخص پارا چنار کے اندر پروردگارا ان سب کی عزت مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم جلاللہ تعالی فرج الشریف کا جالدہ زہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احاد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو خفوان احاد